بہترین نصیحتیں عظیم محدث اور ولی کامل حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گزشتہ زمانے میں مال ناپسند دیدہ تھا مگر آج وہ مومن کی ڈھال ہے ایک صاحب آئے اور حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کیا آپ بھی اپنے پاس دینار رکھتے ہیں فرمایا خاموش ہو جا اگر یہ دینار نہ ہوتے تو یہ بادشاہ ہمیں اپنے ہاتھوں کا رمال بنا لیتے مزید فرمایا جس کے پاس درہم و دینار ہوں وہ انہیں اور زیادہ کرے کیونکہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ جب بندہ متاج ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنا دین خرچ کرتا ہے آپ قصب کی ترغیب دیتے ایک مرتبہ حضرت یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں گئے وہاں کچھ جوانوں کو دیکھا جو ایسے بیٹھے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے قرآ کے گروہ سروں کو اٹھاؤ راستہ بلکل واضح ہے جاؤ کام کاج کرو لوگوں کے سہارے پر مت جیو اور فرمایا سروں کو اٹھاؤ اور جتنا خشو و خضو دلوں میں ہے اس سے زیادہ عجزی مت دکھاؤ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنی روزی کماؤ اور دوسروں پر بوجھ مت بنو آپ یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کا محتاج ہونے سے کہیں زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں دس ہزار درم وراست میں چھوڑ جاؤں جس پر میرا حساب لیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال روزی کمانے کی تحفیق عطا فرمائے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چراغے علم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ